بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ماریہ زبیر اوفیشل کیسے ہیں آپ سب خوش رہیے آباد رہیے اس نے مسکراتے رہیے آپ پر مجھ پر تمام ہی واس تمام سبسکرائبرز پر ہم سب کے والدین پر ہماری اولادوں پر ناظر فرمائے تو جناب آ چکا ہے میرا پارسل جو کہ میں نے آرڈر کیا تھا مور باغ سے اور یہ جو پارسل ہے جی بہت ہی لیٹ ملا ہے مجھے سنڈے نائٹ تقریباً 2 اے ایم کے قریب میں نے آرڈر کیا تھا ریسیب ہوا ہے مجھے آج جمعے کا دن ہے اور میں نے سوچا کہ جیسے ہی مجھے ریسیب ہوا میں نے سوچا فوراً جو ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دینی چاہیے تاکہ سیل سے فائدہ جو لوگ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکیں تو یہاں پر جی میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کیش آن ڈیلیوری تھی یہ ان کا نمبر تھا اور یہ جو ہے وہ پرائس تھی انکلوڈنگ ٹیکس یہاں پہ قوانٹیٹی منشن ہے اور یہ وہ پیسے تھے جو میں نے رائیڈر کو دینے تھے تو جناب دیکھ لیتے ہیں کہ جو سوٹ آرڈر کیا تھا کیا وہ ہی آیا ہے یا کوئی اور آیا ہے ماشا رجی بہت ہی خوبصورت ہے اور جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو ہزار چھے سو پچاس روپے کا یہ اس کی اوریجنل پرائس ہے ویسے بھی مور باغ کی جو فیبرک ہے وہ بہت آلہ ہے لیکن پرائزز جو ہیں وہ بہت ریزنیبل ہیں تو یہاں پر جیس کا پرنٹیڈ لان شرٹ پرنٹیڈ لان سلیز پرنٹیڈ لان دپٹا اور ڈائیڈ لان پینٹر اور جناب مورباغ.پ کے ان کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر انہوں نے واشنگ انسٹرکشنز دیئے ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی مشین میں واش نہ کریں لیکن اگر آپ مشین میں واش کرتے بھی ہیں تو کپڑے کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ میں اس سے پہلے مورباغ یوز کر چکی ہوں اس طریقے کر سکتے ہیں ہاتھ سے واش کریں اور زیادہ نچوڑیں نہیں جو ہم گھما گھما کے پرانے زمانے میں نچوڑتے تھے پچھلا بلیک سوٹ تھا اس سے ڈیزائن اور لک جو ہے وہ بالکل چینج ہے اس ڈریس کی اور یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے فیبرک کی بات کروں تو ماشاءاللہ سے جی وہی سیم فیبرک ہلکا سا سلکی لک کے ساتھ اور بہت ہی زبردست فیبرک پراؤزر کے لیے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ استعمال ہوتا رہے گا دھلتا رہے گا یوز ہوتا رہے گا لیکن اس کے پھٹنے کے چانسز نہیں ہیں اگرچہ اگر اس کو ہم اچھے سے سٹچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا اوریجنل لک اور اوریجنل کلر اچھے جناب تو ڈریس کا جو ریل کلر ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس کا کلر بلکل بلو نہیں ہے بلکہ ہلکا سا تھوڑا جو سی فروزی سا کلر ہوتا ہے اس کے اندر یہ مکس ہے اور جو اس کے یہ والے پھول بلکل وائٹ نظر آ رہے ہیں وہ نیچے کا بارٹر بھی وائٹ نظر آ رہا ہے تو یہ خوڑا سا یوں کہہ لے کہ جو شرٹ کا اپنا کلر ہے اسی کا لائٹ شیڈ ہے اور جو یہ والے پھول ہیں سائیڈوں پر یہ بلکل جو سی فروزی کلر ہوتا ہے وہ والا کلر ہے اور اگر شرٹ کا فرنٹ دکھاؤں آپ کو تو بہت ہی خوبصورت فرنٹ وہی بیک والا دامن بہت ہی پیارا ڈیزائن اور اسپیشلی جس ڈریس میں یہ کیری ڈیزائن ہوتا ہے وہ تو مجھے بہت ہی پسند آتا ہے اور یہ ہے جی اس کا سینٹر پینل جبکہ یہاں پینل کے اندر ہی بیچ میں گلہ بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت پرنٹنگ ہے یہاں پر آپ دیکھئے کتنا باریک پرنٹ ہے اور جو میرے فگر والے بندے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ کر ہمیشہ باریک پرنٹ چھوٹا پرنٹ اس طرح سے پہننا چاہیے اور کلر سکیمنگ ڈیزائننگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے چوز کرنے چاہیے تاکہ باڈی جو ہے ان کی ان شیپ نظر آئے بہت ہی پیارا جی بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے یہ کھولا ہے جی میں نے سلیوز کا پیس بہت ہی پیارا جس میں یہ والا ایک جو فلاور کے ڈیزائننگ ہے اور یہ والی جو اس سائٹ کے پورے بنچ کی ڈیزائننگ ہے یہ آئے گی بالکل بازو کے سینٹر کے اوپر جبکہ یہ والی سائٹ جو ہے آگے کی طرف آئے گی اور وہ وہاں سے اس جو کنار ہے وہاں سے شولڈر نکلے گا کافی اچھا خاصا بڑا پیس ہے بلکل ایزی لی شرٹ اس کے اندر ریڈی ہو جائے گی کہیں جوڑ ڈالنے کی کہیں کسی چیز کی اس میں ضرورت نہیں آئے گی بہت اچھی لینڈ ہے ڈریس کی بہت اچھی سلیوز کی لینڈ ہے اب دوبٹہ دکھاتی ہوں آپ تو یہ رہا جی بہت ہی خوبصورت دوبٹہ جس کا ڈیزائن مجھے تصویر میں بہت ہی پسند آیا تھا لیکن سچ بتاؤں آپ کو کہ یہ ریل میں اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے بلکل اوریجنل جو برینڈز والا لک ہوتا ہے ایک ڈریس کے اندر جو ایک برینڈز والی شان ہوتی ہے ایک ڈریس میں آپ کہلیں وہ اس سوٹ میں نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے سینٹر کا جو دوبٹے کا حصہ ہے اس میں اگزیکٹلی وہی جو شرٹ کا ڈیزائن ہے وہی ریپیٹ کیا گیا ہے اور دوبٹے کے اندر جو ہے وہ لائٹ جو بلو سا جو کمیز کا شیڈہ اسی کے اوپر یہ والا ڈیزائن پیور وائٹ کلر میں دیا گیا ہے جبکہ جو باقی شرٹ کا جو میٹ تھا جس کے اندر بہت سارا بائیک پرینٹ ہے اس میں ہلکا سا براؤن ٹچ جو ہے وہ دیا گیا تھا اور دوبٹے کی جو سائیڈے ہیں اس میں بہت ہی پیارا جو ہے وہ وہ کلر جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لائٹ گرینش سا کلر ہے وہ یہاں پر یہ سارا یوز کیا گیا ہے یہاں پر بھی اور یہاں کے پتوں وغیرہ میں بھی تو مجھے جی یہ ڈریس بہت ہی پسند آیا بہت ہی خوبصورت ہے اب میں نے کیا کرنا ہے بزار جانا ہے اور اس کے لئے میں نے جلدی سے ایک شیٹل لیس لے کے آنے ہے کیونکہ شیٹل لیس کا بے انتہا فیشن ہے آج کل باریک سی اچھی سی خوبصورت سی شیٹل لیس لے کے آنگی کمیز کو بھی لگاؤں گی شرٹ کو دوبٹے کو بھی لگاؤں گی بازوں کو بھی لگاؤں گی اور پھر ڈریس تیار ہو جائے گا تو اگین آپ کو دکھاؤں گی بہت سارے ڈریسز کا آپ سے وعدہ ہے جو میں نے خریدیں ہیں کہ میں نے آپ کو دکھانے ہیں تو بس جیسے ہی میرے پانچ چھ ساٹھ ڈریسز کمپلیٹ ویسے میرے پانچ چھ ساٹھ ڈریسز کمپلیٹ ہو چکے تھے لیکن اس میں کچھ ونٹر کلیکشن تھی تو وہ میں نے سنبھال دیئے تھے اب جو میرے پاس گرمیوں کے ڈریسز ہیں جو آپ کو دکھائے ہوئے ہیں اس میں سے میرے خیال ہے کہ پانچ ڈریسز تو میرے پاس ہیں مزید کچھ میں چاہ رہی تھی کہ مزید کچھ نئے سل جائیں جس میں صرف گرمیوں کا آئیڈیا ہو کہ میں گرمیوں میں کس ٹائپ کی سٹیچنگ کر کے کپڑا پہنتی ہوں تو پھر میں آپ کو وہ دکھاؤں گی بہت زیادہ فینسی لک دینا کپڑے کو بہت زیادہ اس میں ڈیزائننگ اور بہت زیادہ یہ سب کچھ کرنا مجھے نہیں اچھا لگتا میں بلکل سیمپل جو ڈریس لے کر آتی ہوں جیسا وہ سیلہ بہتا ہے پوسچر میں اس کو ایسا سی لیتی ہوں ورنس سیمپل ٹراؤزر شرٹ سیکر میں اس کا پہن لیتی ہوں یا زیادہ سے زیادہ بیلٹ والی شلوار تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا مجھے تھی اجازت اللہ لینے کے پاس